موسیقی اللہ سمجھ اے ملکل علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خوابار اللہ تعالیٰ سے ہاتھ سے خوابار علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خوابار اتھار دیتا ہے خلاق و دشت کے بقامیں اتھار دیتا ہے یہ بے قصوں کے مقصر سوار دیتا ہے حکم آیا ہے دن سے پڑھنے کے لئے شیر دیکھیں اندھیر شم نے اجانا نکال دیتا ہے ازار ایسی تمہارا بلا دیتا ہے نبی کے ذکر سمریتی حضور کو ٹھنگ لگ علی کا ذکر نبو کو اُباد دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے پرخنا ہے کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شنرے کھلھار دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغزت و چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے سطر کو عدنا نہ سمجھے ملکل علی تو وہ ہے جو ہاتھ سے خبر اتھار دیتا ہے فراہ کو دشت مقامیں اتھار دیتا ہے یہ بے قصوں کے مقدر سوار دیتا ہے تلاش آب نے پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے تلاش آب نے پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے اور جب ہی تو لکھنے والا لکھتا ہے تو یہ حسین کی شام نبنی علی ازغر کی شام سنو لکھتا ہے کہ دودھ پیتا ہونا بچہ یہ سنا دیتا ہے پھر ملان سامنے آمدے 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 آ مرزا جی صاحب مرزا جی صاحب مرزا جی صاحب اسی بڑھا پہنے یہ مانیٹر کیا الحمدللہ اللہ لذی عبدالا خلاق وردیم والسلاة والسلام وَعَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْقِينَ وَأَلَىٰ آلِهِ الطَيِّبِينَ وَالتَّوْحِرِينَ وَصَحْبِهِ اجْمَئِنَ اَمَّا بَعْدَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْعَانِ الْكَرِيمِ عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ السَّلَاةِ وَالنُّسُوكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَامَنْتُ بِاللَّهَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْمِنُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ فِي شَانِ حَبِيْبِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ تَهْيَةُ وَالْتَصْلِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا اللہم صَلِعَ لَا سَيِّدِنَا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ وَالْعِي سَيِّدِنَا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ تِبْلْقُلُوبِ وَالْتَبَائِهَا وَعَافِيَةِ لَبْدَانِ وَالشِّفَائِهَا وَالْنُرِلَّ بَصَارِ وَالْدِيَایِهَا وَالِهِ وَصَحْبِهِ دَائِمًا أَبَدًا سَرْمَدًا اسلام کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے دل کی امیق کہلائیوں سے اس اجلاس کے تمام متظمین درگا شریف کی کمیٹی نوجوانان اور تمام محبانِ علی بیت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی محنتوں سے کاویشوں سے آج کے خارجیت اور ناصبیت کے دور میں جشنِ مولودِ کعبہ کا عظیم و شان احتمام ہوا ہے جلسہ کرنے والے اور اس عظیم و شان جلسے میں آنے والے انشاءاللہ یہاں بھی علی کے نام کے ساتھ رہیں گے اور کل قیامت بھی علی کے ساتھ رہیں گے دل کی گہرائیوں سے تمام کو پھر ایک مرتبہ مبارک بات پیش کرتا ہوں مختصر سے وقت نہیں اس عظیم و شان عنوان پر تھوڑی دیر شرفِ تخاطب حاصل کروں گا حضرتِ یقین شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کریں ہم آپ انشاءاللہ وِعذنِ اللہ امامِ علی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت سے بہرامت ہوں گے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتمنان سکون سے بیٹھے رہیں اور امامِ علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اجتماعی خراجِ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر فکری طور پر روحانی طور پر تیار کریں اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں انشاءاللہ فرماتا ہے نئے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یہ سب کچھ رب العالمین کے لیے ہیں اس آیتِ قریمہ کے زمن میں جب ہم مختلف شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس آیتِ قریمہ کی توضیح تشریح تفصیح جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون نفوسِ قدسیہ ہیں جن کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ کون اللہ کے بندے ہیں جن کا جینا جن کا مرنا جن کی نماز جن کا روزہ اور جن کی زندگی کے شب و روز اللہ کے لیے ہوتے ہیں جب ہم مختلف شخصیات کو پڑھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خدا کی عزت کی قسم امامِ علی علیہ السلام کی شخصیت امت میں سرِ فیرست نظر آتی ہے جس کی زندگی اللہ کے لیے تھی جس کی بندگی اللہ کے لیے تھی جس کا اس دنیا میں آنا بھی اللہ کے لیے تھا اور جس کا اس دنیا سے جانا بھی اللہ کے لیے تھا اللہ کے لیے تھی امامِ علی علیہ السلام کی شخصیت مجسم تفصیر نظر آتی ہے امامِ علی علیہ السلام کی ذات اس آیتِ کریمہ کی مکمل تفصیر نظر آتی ہے رب تبارک و تعالی نے امامِ علی علیہ السلام کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمائے آج ہم سب جشنِ مولودِ کعبہ میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس علی کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے ہم آپ بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اللہ نے اس علی کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ اے علی سب اپنے گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر تیری ولادت میرے گھر میں ہوگی سب اپنے گھر میں پیدا ہوتے ہیں مگر اے علی تیری ولادت میرے گھر میں ہوگی تیری پیدائش میرے گھر میں ہوگی ضرورت دیکھ ساں ضرورت آج اس کی سب سے زیادہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ تم جس علی کے ماننے والے ہو اللہ نے اس علی کی ولادت کے لیے اپنے گھر میں انتظام فرما دیا تھا ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو پتا چلے ہمارے ید کو پتا چلے ورما کی بھی توجہ چاہوں گا سب کو معلوم ہو کہ امام علی کی پیدائش کھانے کعبہ میں ہوئی ہے اسی لیے ہم سب مل کر جشنین مولود کعبہ بنا رہے ہیں کہ اے امام علی آپ کی عظمتوں کو سلام رب تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت کے لیے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا ہے اپنے گھر کا انتخاب فرمایا ہے آج ہم اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہے نا ہم سانی اسی لیے آئے ہیں ولما نات پڑھنے والے منکبت پڑھنے والے یہ چراغہ یہ روشری یہ لائٹنگ یہ احتمام یہ نمدر یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا گیا ہے بھولئے امام علی کے لیے بھولئے کس کے لیے امام علی کے لیے حضرت علی تو سم جاتے ہیں محبت علی کا تقادہ یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ساتھ امام علی کہا جائے امام علی کہا جائے تو سب کچھ امام علی کے لیے اللہ تعالی آپ بھور کریں خاندان علی کا وہی ہے جو نبی کا خاندان ہے علی کے دادا وہی ہیں جو نبی کے دادا ہے علی کا دھرانا وہی دھرانا ہے جو نبی کا دھرانا ہے حضرت علی امام علی علی علیہ السلام کے والد قدر قبار حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پیارے نام ہیں کتنے پیارے نام ہیں عبداللہ حضرت کے والد کا نام بولیے حضرت کے والد قدر قبار کا نام عبداللہ حضرت کی والدہ ماجدہ کا نام آمنا امام علی کے والد قدر قبار کا نام ابو طالب آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنتِ اسد کتنے پیارے نام ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ نام جہاں لیے جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان جیم وہاں اللہ کی بولیے میرے ساتھ آپ بولتے رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے یہ وہ نام یہ وہ نام اللہ حضرت یہ وہ نام ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتہ کو آگے بڑھا رہا ہوں علی کا خاندان بھی حاشمی خاندان علی بھی حاشمی نبی بھی حاشمی خود مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا اور پھر میرے نور سے اللہ نے علی کے نور کو بنایا میرے نور سے اللہ نے علی کے نور کو بنایا یہ سب نور والے ہیں بولیے سب کون ہیں نور والے ہیں یہ سب نور والے ہیں نور والوں کا خاندان نور والوں کا گھرانا یہ سب نور والے ہیں یہ سب نور والے ہیں اسی لئے عبام احمد رضا محقص برن بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور رحی سلام کی بارگاہ میں حضور کے خانوادے کی بارگاہ میں اہلِ بیتِ اتحار کی بارگاہ میں بڑی عقیدت بڑے احترام بڑی محبت کے ساتھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا نبی نور والے علی نور والے نبی نور والے علی نور والے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے اعلان نبوت ابھی نہیں امام علی کی پیدائش کا وقت آ گیا امام علی کی ملادک کا وقت آ گیا مولود کعبہ کی عظیب و شان گھڑیاں قریب آ گئی توجہ کے ساتھ سوئیے اللہ اکبر فاطمہ بنتِ اصد فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا علی میرے شکم میں تھا میرے پیٹ میں تھا میں خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی میں خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی کوئی آسانی ہے کی ظاہری طور پر پرگریشن کیا گیا ہو کی اب فاطمہ بنتِ اصد کے بیٹے کی ملادت ہونے والی ہے بچے کی ملادت ہونے والی ہے متعلق کے بیٹے کی ملادت ہونے والی ہے جی کوئی تیاری نہیں تھی وہ خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی کہاں تھی خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی کتنی خوش نصیب ماں ہیں اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے ولادت کے وقت اللہ نے خانہ کعبہ کا تواف نصیب فرمایا خانہ کعبہ کا تواف نصیب فرمایا گرچہ اس نے تین سو ساٹھ بھد رکھے ہوئے تین سو ساٹھ بھد رکھے ہوئے ذرا تصور کیجئے گا تصور کیجئے گا تین سو ساٹھ بھد بکساب رکھے ہوئے غور کر رہے نا مولانا تین سو ساٹھ بھد خانہ کعبہ میں اب آپ غور کیجئے توجہ کیجئے تین سو ساٹھ بھد خانہ کعبہ میں کانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بڑے بڑے بدھ رکھے ہوئے چھوٹے بڑے سب رکھے ہوئے تین سو ساٹھ کی تعداد سن کر کے تاجب کرنے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے ہم اس دیش میں رہتے ہیں جہاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں معبودانے باطل کو مانا جاتا ہے تاجب کی کوئی بات ہے ہی نہیں اب آگے بڑھئے توجہ کیجئے فاطمہ پنچے اصد تواف کر رہی ہے تواف کرتے کرتے جب تواف مکمل ہونے کے قریب آ گیا تو یقائق یقائق فاطمہ بنت اصد کے پیٹ میں درد شروع ہوا دیکھا کوئی قریب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام فرما دیا فاطمہ بنت اصد خانے کعبہ کے اندر تشریف لے گئی امام علی کی بلادت ہوئی امام علی پیدا ہوئے بیٹے کو اس دنیا میں دیکھ کر فاطمہ بنت اصد کی خوشی کی انتہا نہیں تھی یہ روایت اپنی جگہ بلکل مصدقہ امام حاکم اپنی مستدرک میں لاتے ہیں امام مغازی بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی ادارت الخفا میں بیان کرتے ہیں ایک دو نہیں بے شمار محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ امام علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے بولیے سب مل کر بولیے ذرا زور سے بولیے یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس طرف ہم رفت کر کے نماز ادا کرتے ہیں جی ابھی عبان صاحب عشاء کی نماز کی امامت فرمائی ماشاءاللہ عشاء کی امامت کر کے یہاں تشریف لائے ہم سب خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں پوری دنیا میں رہنے بسنے والے عربوں دھربوں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اے علی تیری عظمتوں پر ہم سب قرمان رب تمارک و تعالی نے تیری عبادت کے لیے اپنی عبادت تیری ولادت کے لیے اپنی عبادت کے قبلے کا انتخاب فرمایا تیری ولادت کے لیے اپنی عبادت کے قبلے کا انتخاب فرمایا حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے فاطمہ بنتِ حسد فرماتی ہے کہ وہ عوارزِ نسبانی ہوتی ہے نا بچے کی ولادت کے وقت خون نکلتا ہے گندگی نکلتی ہے وغیرہ وغیرہ خدا کی عزت کی قسم رب تبارک و تعالی نے امامِ علی کو ان کی والدہ کو ایسی شان عظمت عطا فرمائی کہ آپ کی ولادت کے وقت عبارزِ نسبانی میں کہیں سے کسی قسم کی کوئی گندگی نظر نہ آئی ورنہ زمانہ کیا کہتا ورنہ زمانہ کیا کہتا ماذا اللہ استغفر اللہ زمانہ کیا کہتا کہ ابھی آئے گندگی آئی نہیں کتائی طور پر گندگی کہیں سے نظر نہ آئی آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے ایسا ہی سنیئے ہے کہ اگر یہ صرف جسم والے ہوتے تو گندگی کا شائعبہ تھا یہ صرف جسم والے نہیں ہیں جسم کے ساتھ ساتھ یہ نور والے ہیں نارے تقویر نارے رسول نارے حیدری حضرت اللہ مولانا سید تنویر حاشمی صاحب قبلہ یہی احتمام سیدہ فاطمہ کی ملادت کے وقت بھی رہا آپ سب آل رسول سے محبت کرنے والے ہو بینگلور کے مسلمانوں آپ سب مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے سے عشق کرنے والے ہو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہی احتمام اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کیا مصطفیٰ جان رحمت کے ستے میں یہی احتمام علی کے لیے رہا یہی احتمام سیدہ فاطمہ کے لیے رہا اور خدا کی عزت کی قسم حضرت یقین شاہ کو کبھا بنا کے کہتا ہوں سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ یہی احتمام اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن کی ملادب کے لیے بھی کیا امام حسین کی ملادب کے لیے بھی نعرہ تبیر نعرہ رسالت اللہ اکبر شبا یا علی یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دنیا کے جتنے بچے دنیا میں آتے ہیں گندگی لے کر آتے ہیں اے علی تیری عظمتوں پر قربان تو خانہ کعبہ میں آیا تو نور لے کر کے آیا نور لے کر کے آیا روایت اپنی جگہ ہے میں بہت زیادہ گہرائی گرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں بس آپ کو حوالے جات اتنی زیادہ ہیں اگر میں فیرے سناوں تو وقت نہ کافی ہوگا وقت نہ کافی ہوگا جو بھاری بھرکم میں نے حوالے سنا اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی مگر کیا کریں دوزار بائیس چگھ رہے نا بولیے دور تو نہیں رہے دوزار بولیے بائیس چگھ کرونا وائرس کا دور ہے کوئی نائنٹین فرسٹ ویو سیکنڈ ویو تھرڈ ویو فورت ویو فیفت ویو پتہ نہیں ابھی سے سلا کب تک چلے گا یہ وائرس ہے نا کرونا وائرس اس وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس مسلمانوں میں علی کی دشمنی کا بھی آ گیا ہے کسٹا آ گیا ہے علی کی دشمنی کا کرونا وائرس جان لیتا ہے جان جان لیتا ہے علی کی دشمنی کا وائرس ایمان لے جاتا ہے ہمیں جاننا ہوگا ہمیں پہچاننا ہوگا نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا خواتین بھی توجہ کرے ہمیں پہچاننا ہوگا ہمیں جاننا ہوگا بنام اہل سنت بھی بہت سارے ایسے تو امام علی کی ولادت کی کعبہ یعنی ولادت تل کعبہ سے متعلق گفتگو کرتے کا روایت صحیح نہیں ہے راوی صحیح نہیں ہے دلیل کمزور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ کو سنا رہا ہوں اہل سنت میں بہت سارے ایسے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت خانے کعبہ میں نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے لیے مان کر کے چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان کر کے چلیے توجہ کیجئے میرے جملوں پر تھوڑی دیر کے لیے مان کر کے چلیے روایتیں خوال جات حدیثیں سیرت کی بے شمار کتابوں کے ریفرنسز اپنی جگہ ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان کر چلیے ہم تو مانتے ہیں مولا کی ولادت خانے کعبہ میں ہوئی تھوڑی دیر کے لیے مان کر کے چلیے کہ امام علی کی ولادت خانے کعبہ میں نہیں ہوئی خانے کعبہ میں نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے لیے مان کر چلیے خانے کعبہ میں امام علی کی ولادت نہیں ہوئی بہتی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر مان کر کے چلے کہ امام علی کی ملادت خانے کعبہ میں نہیں ہوئی تو اس سے علی کی شان میں کوئی فرق آنے والا بولیے علی کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے اس لیے کہ علی کی شان خانے کعبہ میں ملادت کی وجہ سے نہیں ہے علی کی شان مصطفیٰ جانے رحمت سے نسبت کی وجہ سے ہے اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر نسبت مصطفیٰ جانے رحمت کی وجہ سے ہے پھر ذرا سا آگے بڑھو اللہ تمہارک و تعالی اللہ تمہارک و تعالی چاہتا تو حضرت علی کی بلادت حضرت علی کے گھر میں ہو جاتا امام علی کی بلادت حضرت ابو تعالی کے گھر میں ہو جاتا اب یہ خانہ کعبہ میں حضرت علی کی پیدائش حضرت علی کی بلادت کیوں یہاں کیوں ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر جھاڑ کا پتہ بھی بول یہ نہیں ہلتا عقیدہ ہے نا اللہ کی مرضی کے بغیر جھاڑ کا پتہ بھی نہیں ہلتا تو خانہ کعبہ میں علی کی بلادت ہوئی ہے تو اس میں اللہ کی مرضی ضرور ہوگی یقینا ہے اسی لئے تو ہم آپ جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں اب اس میں کیا راز ہے اس میں کیا راز ہے اللہ اکبر کعبے کے اندر علی کی بلادت کے لیے اللہ نے فیصلہ اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا کہ جب علی کی بلادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تو تین سو ساٹھ بڑھ رکھی ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر علی کی بلادت ہوئی اس بلادت سے اللہ نے اسی وقت خانہ کعبہ کے بھتوں کو اور پوری دنیا کو پیغام دے دیا کہ اے تین سو ساٹھ معمودان باطل سن لو تم سے میرے گھر کو پاک کرنے والا علی آ گیا ہے تم سے میرے گھر کو پاک کرنے والا اور یہ تم سے میرے گھر کو پاک کرنے والا علی آ گیا ہے آپ آگے بڑھئے آگے بڑھئے توجہ کریں اور آگے بڑھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ امام علی کی شان وہ عظمت دیکھیں حضرت علی کی بلادت ہوئے حضرت علی تشریف لائے اس دنیا میں حضرت علی کی بلادت ہوئے حضرت علی تشریف لائے اللہ اکبر حضرت علی تشریف لائے حضرت علی کی تشریف آبری کیسی شان ہوئے کیسی عظمت ہوئے اللہ اکبر کیسی عظمت ہوئے کیسا مقام کیسا مرتبہ دیکھیں مولا کی بلادت ہوئی گھر میں سب لوگ ویسے خوش ہے مگر خوشی کا وہ ماحول نہیں جیسے بیٹے کی پیدائش پر پورا خاندان خوش ہوتا ہے وہ ماحول گھر میں نہیں ہے وہ ماحول گھر میں نہیں ہے پتہ ہے کیوں اس لیے کہ امام علی پیدا ہوئے اللہ نے صحت تندرستی کے ساتھ ولادت فرمائی امام علی کی ولادت ہوئی مگر امام علی پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھول نہیں رہے آنکھ کھول نہیں رہے توجہ کریں بچے کی ولادت ہو اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اگر روتا نہیں ہے تو یہ علامت ہے مگر کہ بچہ مردا پیدا ہوا ہے بچے کی ولادت کے بعد بچہ اگر آنکھ نہ کھولے آنکھ بندھی رکھے آنکھ کھولے ہی نہیں تو یہ نشانی ہے یہ علامت ہے کہ بچہ انہا پیدا ہوا ہے نابینا دیکھ نہیں سکتا آنکھ نہیں ہے روشنی نہیں ہوگی آنکھ نہیں نابینا ہوگا یہ علامتی ہے حضرت علی پیدا ہوئے تو علی آنکھ کھولی نہیں رہے بہت سے سوری علی پیدا ہوئے علی پیدا ہوئے آنکھ کھول نہیں رہے ماں کی گود میں آنکھ نہیں کھول رہے اپنے والد بزرگوار حضرت ابو تالی کے گود میں ہے آنکھ کھول نہیں رہے گھر کے سالے روح خوش تو ہیں مگر ایسا خوش نہیں اتنا خوش نہیں ہے جتنا خوش ہونا چاہیے اتنا خوش ہونا چاہیے امام علی علیہ السلام کی ولادت کی خبر مصطفیٰ جانِ رحمت کو ہوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوش خبری پہنچی کہ آپ کی چچا کے گھر حضرتِ ابو طالب کے گھر حضرتِ ابو طالب کے گھر ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے بڑا خوبصورت بچہ دنیا میں آیا ہے بڑے خوبصورت بچے کے ولادت ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے دوڑے اپنی چچا کے گھر آئے دوڑے دوڑے اپنی چچا کے گھر آئے ہے نا علمِ غیر جاننے والے آقا کو معلوم تھا کہ میرے چچا کا بیٹا عام بچوں کی تا نہیں ہے یہ سارے ولیوں کا امام ہے اللہ سبحان یہ سارے ولیوں کا امام ہے اللہ اکبر خوش ہو کر کہ حضور اللہ علیہ السلام اپنے چچا کے گھر آئے حضرتِ ابو طالب کے گھر آئے مگر گھر میں ویسی خوشی نہیں تھی جیسے خوشی ہونی چاہیے ویسی خوشی نہیں تھی گھر میں پوچھا کہ گھر میں خوشی کا ماحول کیوں نہیں ہے گھر میں خوشی کا ماحول کیوں نہیں ہے بتایا گیا بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا کے ہاں ڈیٹا تو پیدا ہوا ہے آپ کا چچا زاد بھائی تو آ گیا اس دنیا میں بڑا خوبصورت ہے سیحت مند ہے سب کچھ ہے مگر جب سے وہ پیدا ہوا ہے آنکھ کھول نہیں رہا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے آنکھ کھول نہیں رہا ہے سب لوگ پریشان ہیں کہ شاید یہ بچہ اندھا ہوگا شاید یہ بچہ نابی نہ ہوگا گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلدی کرو میرے چچا کے بیٹے کو میرے ہاتھوں میں دے دو جلدی کرو میرے چچا کے بیٹے کو میرے ہاتھوں میں دے دو اللہ اکبر گئے اور حضرت امام علی کو سیدہ فاطمہ بنت اصد کے گوب سے لے کر کہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور امام علی کو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہائے نبوت و رسالت میں دے دیا اللہ کے رسول نے جیسے ہی علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا چاند و سورج ستارے فرشتے جنات اٹھارہ ہزار آلمین اور گھر میں اس وقت جتنے موجود تھے سب گواہ بنے سب گواہ بنے جیسے ہی اللہ کے رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اللہ اکبر امام علی نے آنکھیں کھولی تو دیدار مصطفیٰ جانے رحمت کی نعرہ اللہ سبحان اللہ نعرہ تدویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آنکھیں کھولی تو دیدار مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سب چھو کرے خانے کعبہ میں ملادت ہوئی تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی ماں کے گوڑ میں ہے تو علی نے آنکھیں نہیں کھولی حضرتِ ابو طالب کے ہاتھوں میں ہے تو اللہ اکبر اللی انتظار میں تھے کہ گھر والوں پریشان نہ ہونا اللی انہی ہاتھوں میں آنکھیں کھولے گا جن ہاتھوں میں آنکھوں کو کھولنا چاہیے انتظار کرو جلدبازی نہ کرو انتظار کرو اللی آنکھیں کھولے گا علی آنکھیں کھولے گا حضور جیسے ہی آئے اپنے ہاتھوں میں لے لیا علی نے آنکھیں کھولی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے نا علی نے آنکھیں کھولی چہرے بولیے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا امام علی نے حضور کی گود میں حضور کے ہاتھوں میں آنکھیں کھول کر مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے کو دیکھا دیدار مصطفیٰ جانے رحمت کیا حضور کو دیکھتے دیکھتے امام علی نے اسی وقت اعلان کیا اے اللہ کے رسول گواہ رہنا علی نے آنکھیں کھولی ہیں تو کسی دنیا دار کے چہرے کو نہیں سارے نبیوں کے تاج دار کے چہرے کو دیکھا ہے سارے نبیوں کے تاج دار کے چہرے کو دیکھا ہے گواہ بنایا اور اسی وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی فرمایا یہ تو سمجھنے والے سمجھیں گے ہے نا یہ تو سمجھنے والے سمجھیں گے وہ تو ظاہری روایتیں ہیں کہ بچپن میں ایمان لائے چھوٹی سی عمر تھی ہے نا بچپن میں ایمان لائے وغیرہ وغیرہ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر علی جب پیدا ہوئے اسی وقت ایمان لائے اسی وقت ایمان لائے پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ اسی وقت حضرت علی ایمام علی ایمان لائے کیا آپ کو اللہ نے اپنے محبوب ہی کے نور سے بنایا ہے اپنے محبوب کے ہی نور سے بنایا ہے یہ سلسلہ نور والوں کا چلا ایمام علی نے گواہ بنایا کہ اے مصطفیٰ جانے رحمت آپ گواہ رہنا میں نے آنکھیں کھولی ہے تو کسی دنیا والے کو نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو نہ جچا کو دیکھا نہ گھر والوں کو آپ کو دیکھا ہے آپ گواہ رہنا آپ کو دیکھا ہے اللہ اکبر آپ آگے بڑھئے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے میں اپنی گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ آکے بڑھا رہا ہوں امام علی پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے ہاتھوں میں غور کیجئے گا امام علی کا بچپن گلی محلے کے بچوں کے ساتھ نہیں امام علی کا بچپن گزر رہا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی صحبتِ نبوت و رسالت میں گزر رہا ہے پیدائی سے لے کر بچپن شریف تک پھر بچپن شریف سے لے کر حضور نے اعلان نبوت کیا حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں حضور کی عمر مبارک چاریس سال کی تھی روایات میں اختلاف ہے کہ امام علی کی عمر مبارک آٹھ سال کی تھی دس سال کی تھی دس سال کی عمر مبارک آٹھ پیدائش تو تیرا رجب کی ہے نا تیرا رجب کی پیدائش اللہ اکبر اور میں بتاؤں آپ کو یہ یہ رجب کا مہنہ یہی مہنہ تھا رجب کا تیرا تاریخ تیرا تاریخ دی رجب کا مہنہ اسی مہنے میں پیدائش ہوئی امام علی کی آپ غور کیجئے کہ یہ رجب کے مہنے میں ہی امام علی کیوں پیدا ہوئے شابان میں بھی پیدا ہو سکتے تھے ہے نا شابان میں بھی پیدا ہو سکتے تھے زیقادہ زیہجہ میں بھی پیدا ہو سکتے تھے رجب میں کیوں پیدا ہوئے تو میں نے بہت غور کرنے کے بعد ایک حدیث پاک میری نظروں سے گزری اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ اے میری امت سنو اے مسلمانوں سنو اے کلمہ پڑھنے والوں سنو رجب اللہ کا مہنہ ہے کیا فرماتے ہیں بولیے رجب بولیے رجاب اللہ کا مہنہ ہے شابان میرا مہنہ ہے رمضان میری امت کا مہنہ ہے رجب اللہ کا مہنہ شابان میرا مہنہ رمضان میری عمت کا مہنہ اے علی آپ کی ولادت کے لیے رجب کے مہنے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آپ علی ہو علی آپ علی ہو علی آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہونی تھی اسی لیے اللہ نے آپ کی ولادت کے لیے بھی مہنہ اپنا مہنہ منتخاب فرمایا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا اور میرے مہنے میں پیدا ہوگا کہنا انہ سلاتی و نسوکی و مہیایا و ماماتی للہ رب العالمی میرے مہنے میں علی پیدا ہوگا پھر آگے بڑھئے سب سے پہلے ظاہری طور پر ایمان لانے والوں میں علی سب سے پہلے ہے نا سب سے پہلے اہل سنت میں پھر یہ تشریح کی گئی ہے کہ علی کی عمر مبارکہ چونکہ چھوٹی تھی بچمند شریف تھا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے نا یہ ترتیب بیان کی جاتے ہیں یہ ترتیب ٹھیک ہے اپنی جگہ سر آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ سر آنکھوں پہ مگر یہ ماننا پڑے گا کہ روح زمین پر سب سے پہلے مصطفیٰ جانے رحمت پر ایمان لانے والے علی ہی ہے اللہ اکبر یہ تو سلسلہ پیدائی سے چھل رہا ہے روحانی طور پر پیدائی سے ہی چھل رہا ہے ظاہری طور پر بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے امام علی ایک دو نہیں سیکھڑ اور روایتیں تبجھو کریں سیکھڑ اور روایتیں امام علی فرماتے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے پیر کے دن اعلام کیا کہ میں نبی ہوں اور منگل کے دن مکہ والوں نے دیکھا کہ علی نبی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں علی نبی کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں ہے نا نماز میراج میں فرض ہوئی یہ اپنی جگہ آئے مگر اس سے پہلے بھی اللہ کی رسول نماز ادا فرماتے تھے انہیں اداوں کو تو اللہ نے فرض فرمایا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی اداوں کوئی ہے تو اللہ نے فرض فرمایا ہے دور کرتے ہوئے آگے بڑھئے پیر کے دن اپنے نبی رسول انہیں اعلام کیا منگل کے دن مکہ والوں نے دیکھا کہ علی نبی کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں نبی علی ساتھ ساتھ ہے نا دونوں ساتھ ساتھ دونوں ساتھ ساتھ مکہ کا دور بڑی آزمائش کا دور بڑی آزمائش کا دور آپ لوگوں کو نہیں معلوم آپ لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں سیرت پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم جو سیرت پڑھتے ہیں انہیں اچھی طرح سے بتائے کہ کن مسائب کن تکلیفوں سے مصطفیٰ جانے رحمت گزرے خاشمی گھرانہ گزرا نبی اور علی کا خاندان کن مسئبتوں سے گزرا مکہ مکرمہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بس ایک ایک روایت کی طرح اشارہ کر کے آگے بڑھو شعبِ عبی طالب شعبِ عبی طالب جانتے ہیں مکہ والوں نے مصطفیٰ جانے رحمت کا اور حاشمی گھرانے کا شوشل بائیکارٹ کیا تھا شوشل بائیکارٹ شوشل بائیکارٹ کیا تھا بلکل شوشل بائیکارٹ سارے معاملات منکتا شوشل بائیکارٹ کیا تھا شعبِ عبی طالب ایک ایک جگہ پناہ لے لی گئی حضرتِ عبو طالب مصطفیٰ جانے رحمت امامِ علی یہ سب ساتھ ساتھ ایک جگہ پورا خاندان پناہ لے لیا کھانے پینے کے لالے پڑ گئے اشیاءِ خرد و نوش نہیں شوشل بائیکارٹ تجارت کاروار سب بن کوئی کھانا لے جا کر کے دے نہیں سکتا تھا کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا کوئی ساتھ نہیں آ سکتا تھا بینگلور کے مسلمانوں اسلام ہم تک بہت آسانی سے پہنچا ہے ہے نا بہت آسانی سے پہنچا ہے اسلام کے لیے مصطفیٰ جانے رحمت کے گھرانے میں جو تقالیف اٹھائی ہیں کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا اس وقت پتا ہے حضرتِ عبو طالب اپنے ساتھ امامِ علی کو مصطفیٰ جانے رحمت حضور نے نبی رسول ہونے کا اعلان فرما دیا تھا نبی رسول ہونے کا اعلان فرما دیا تھا اللہ اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبِ عبی طالب میں جہاں کہیں جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرتِ عبو طالب ساتھ ساتھ ہیں امامِ علی ساتھ ساتھ ہیں در تھا نہ کہ دشمن حملہ کریں گے در تھا مصطفیٰ جانے رحمت پر دشمن حملہ کریں گے در تھا کفار مشرقین حملہ کریں گے در تھا بتانے کون تیر چلے گا کون حملہ کرے گا در تھا در تھا اللہ اکبر بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ حضور رئی سلام کی حفاظت کی تدبیر فرماتے تھے حضرتِ عبو طالب ذرا غور کی جہدرتِ مطالب تدبیر فرماتے تھے تو دیکھتے تھے نا کہ یہاں حضور علیہ السلام کا بستر لگے گا یہاں ابو طالب سوہیں گے یہاں امامِ علی سوہیں گے یہاں دیگر اہلِ بیتی آتحار کے نفوس ایک تکسی آرام کریں گے سب کے بستر الگ الگ تھے سب کو پتا تھا کہ کون کہاں سوئے گا مکہ کے کفار مشرقین کو دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں یہاں فلان سوتا ہے یہاں فلان سوتا ہے یہاں فلان سوتا ہے ہے نا ان کو بھی پتا تھا گھات لگا کے بیٹھتے بھی تھے تیر چلانے والے بھی تھے حملہ کرنے والے بھی تھے حضرت ابو طالب اس حقیقت سے واقف تھے قربان جائیں حضرت ابو طالب کی محبت رسول پر قربان جائیں حضرت ابو طالب کی محبت رسول پر خواہ جائیں بتہا کی محبت رسول پر قربان جائیں رات کا وقت ہوتا سب کو پتا رہتا کہ یہ بستر مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے اس بستر پر حضرت ابو طالب حضور کو نہیں سلاتے تھے حضور کو وہاں سے اٹھا کر اپنے بیٹے علی کے بستر پہ سلاتے تھے اور علی کو نبی کے بستر پہ سلاتے تھے اگر دشمن حملہ بھی کرے تو بھتیجے کی جان کو نقصان نہ پہنچے اے بھتیجے تو ایسی عظمت والا ہے کہ تیرے چہرے پر ہزاروں لاکھوں علی قربان ہزاروں لاکھوں علی ایسی محبت تو مولانا جیسی محبت حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ جانے رحمت سے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ میرا عشق بول رہا ہے میری محبت بول رہی ہے یہ سچائی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا اور خدا کی قسم حضرت یقین شاہ کو گواہ بنا کر پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ حضرت ابو طالب تھے وہ حضرت ابو طالب ہماری یہ بات سڑا سا کچھ لوگوں کو ناغوار گزرتی ہے مروڑ شروع ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتا ہے وہ مجھے اس سے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے کون پریشہ حال ہو رہا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کرونا وائرس نے تو سب کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے ہے نا انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے ایک چھوٹا سا وائرس اوقات یاد دلائی ہے تو لگ پتی ہوگا کروڑ پتی ہوگا ہے نا تو منتری ہوگا نیتا ہوگا مکہ منتری پردان منتری ہوتے ہیں نا سب بڑے بڑے عوضے ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑا مطلب کی عوضہ تیرے پاس ہوگا چھوٹے سے وائرس نے اوقات یاد دلائی کہ تیری حیثیت کیا ہے اے انسان اوقات یاد دلائی ہے ہمیں تو کوئی کہیں سے فرق پڑتا نہیں ہے ہم سب مولائی ہیں بولیے ہم سب مولائی ہیں اسی لئے تو مصطفیٰ جان رحمت حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر کے فرمایا اے علی اللہ نے تیرے چہرے کو ایسا نورانی بنایا ہے کہ جو بھی مومن محبت کے ساتھ تیرے چہرے پہ نگاہ دالے گا اس کا دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا پھر فرمایا کہ اے علی مومن کبھی تُس سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق کبھی تُس سے محبت نہیں کرے گا کبھی نہیں کرے گا تو امام علی تو قسوٹی ہیں کیا ہے قسوٹی قسوٹی ہیں ایمان اور نفاق ہے نا ایمان اور نفاق میں امام علی قسوٹی ہے آگے ارس کروں گا بچ بچ شریف ایسا گزرا ہے اللہ اکبر حجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مستطع جانِ رحمت نے جتنی تکالیف دعوتِ اسلام کے لئے تبلیغِ اسلام کے لئے اٹھائی ہیں ان تمام تکالیف میں امام علی نبی کے ساتھ ساتھ ہیں نبی کے ساتھ ساتھ سدھی کے اکبر نبی کے ساتھ ساتھ فاروقِ آزم نبی کے ساتھ ساتھ ہے نا عثمان نبی کے ساتھ ساتھ سیابہ اہلِ بیت نبی کے ساتھ ساتھ تکالیف اٹھانے میں اللہ اکبر پھر وہ وقت آیا ہجرت کا ہجرت جانتے ہیں نہیں جانتے پڑھئے پڑھئے مطالعہ کیجئے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھئے ہجرت ہجرت کے واقعے کو پڑھئے سیرت پڑھئے علی کی سیرت پڑھئے نبی کی سیرت پڑھئے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ سب سے گدارش کر رہا ہوں مطالعہ کیجئے ہجرت ہجرت کا وقت آیا اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیے مکہ چھوڑیے مدینہ جائیے وہاں آپ دین کا کام کریں گے پھر وہاں سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا مکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا سب جانتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا حضرت علی کو بلایا حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا بلا کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں مکہ چھوڑوں مدینہ منورہ جاؤں ہجرت کا حکم ہے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابوبکر تم میرے ساتھ چلو گے امام علی سے فرمایا کہ اے علی یہ مکہ والے ہیں نا یہ مجھ سے دشمنی ضرور کرتے ہیں مگر بھروسہ بھی مجھ پہ ہی کرتے ہیں امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں امانتیں امانت سمجھتے ہو نا امانت سمجھتے ہو امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں اے علی یہ میرے پاس فلانکی 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 امانت ہے اے علی یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اسے سمال کے رکھنا یہ میرا گھر ہے یہ میرا بستر ہے میرے بستر پہ سو جانا ام المومنین کا وصال ہو گیا تھا سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا اے علی یہ میرا بستر ہے میرے بستر پہ سو جانا صبح اٹھنا یہ امانت فلا 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 کو دینا پھر مدینہ آنا میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا وہاں تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی یہ فرمایا نا اب دیکھئے کفار مشرقین کی پلاننگ کیا ہوتی پلاننگ کرتے ہیں نا کفار مشرقین کانسپیریسی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ کیا کی تھی کہ مصطفیٰ جانے رحمت یہ گھر کو پورا گھیر لیا تھا توجہ کریں گھر کو گھیر لیا تھا دشمنوں نے ننگی تلواروں کے ساتھ گھیر لیا تھا پلان یہ تھا کہ رات کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ ہوگا حضور اپنے بستر پہ لیٹے ہوں گے اور حضور رئیس سلام کو انہی کے بستر پہ قتل کیا جائے گا یہ پلان تھا اور یہ پلان حضور کو بھی معلوم یہ پلان سدھی کے اکبر کو بھی معلوم اور یہ پلان حضرتِ علی کو بھی معلوم کے باہر دشمن ننگی تلوارے لے کر کھڑے ہیں حملہ ہوگا حملہ ہوگا اور کفار مشرقین مارنے کی پوری تیاری میں ہیں حضرتِ علی کو بھی پتا تھا اللہ نے کیا انتظام فرمایا کہا کہ اے محبوب باہر دشمن ضرور کھڑے ہیں باہر دشمن ضرور کھڑے آپ کو مارنے کی دروازے کے باہر بلکل دروازے کے دائیں بائیں جانیم ننگی تلوار لے کر کھڑے دروازہ کھلا حضور نکلیں گے تو دشمن حملہ کرے گا یہ دروازہ توڑ کر کے دشمن اندر آئے گا حضور بستر پہ آرام کر رہے ہوں گے حضور پر حملہ ہوگا یہ پوری پلاننگ کی اس سے بلکل مختلف تھی ہے نا اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا بہترین تدبیر کرنے والا لفظ تدبیر اگر ارزو میں کہیں تو لفظ تدبیر دشمن چال چلتا ہے تو دشمن کو چال چلنے دو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا اللہ نے الگ تدبیر فرمائی جیسا کی جیسا کی یہاں بھی دشمن صبح شام دن رات آئے دن اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے چلے جا رہے پلاننگ پلاننگ تو ہو ہی رہی ہے نشانہ تو بنایا ہی جا رہا ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک گجرات سے لے کر آسائم اور بنگال تک اس وقت آپ کے ہمارے حالات کیا ہے ہم سب اچھی طرح جان سے ہے نا دشمن کی اسلام دشمن اناصر کی پلاننگ سب کو معلوم ہے مگر ہم اسلام دشمن اناصر سے کہنا چاہیں گے کہ تمہیں اللہ کی تدبیر اور اللہ کی پلاننگ کی خبر نہیں اس دیش میں اہلِ ایمان کے لیے عرصہ حیات تن کیا جا رہا ہے تو سن لو آنے والے دنوں میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بجرات سے لے کر آسائم اور بنگال تک رب تبارک و تعالی ایسا فضل فرمائے گا کہ اس دیش کے کونے کونے سے ایمان کی روشنی ظاہر ہوگی ایمان کی روشنی ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالی ایمان کی روشنی ظاہر ہوگی اللہ وبری دیش ہم کہتے ہیں نا کہ خاجہ کا ہندوستان ہے بولی کس کا ہے خاجہ کا ہندوستان وہ ناک پڑنے والے چڑھے گئے وہ پڑھتا ہے نا مہین پڑھتا ہے بڑی پیاری ناتیں پڑھتا ہے وہ کونسا کلام بیٹا دلی راجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ ہے نا اللہ کی پلانی بلکل بلکل اللہ تعالی کی تطبیر بلکل دروازہ ہے ادھر دشمن تلوار لے کر کھڑے ادھر دشمن تلوار لے کر کھڑے اب حکم ہوا ہے کہ اے میرے محبوب نکل جاؤ نکل جاؤ اے میرے محبوب نکل جاؤ نکل جاؤ دشمن باہر کھڑے دروازہ کھلے گا حملہ ہوگا ہوگا یقیناً ہوگا حملہ اللہ کا حکم ہے میرے محبوب باہر نکلو کیسے نکلو فرمائے کہ میرے محبوب اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی خاک لے لو مٹی مٹی کہتا ہے نا مٹی میرے محبوب تھوڑی سی مٹی لے لو مٹی لے لو قرآن کی آیتیں پڑھو مٹی لے لو قرآن کی آیتیں پڑھو باہر نکلتے وقت دشمنوں پہ پھیک دو باہر نکلو تو دشمنوں پہ پھیک دو حضور علیہ السلام باہر نکلے دشمنوں پہ پھیکا تلوار لے کر باہر کھڑے تھے ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے تھے مصطفیٰ جانِ رحمت اور حضرتِ سدھی کے اکبر دونوں دشمنوں کے درمیان میں سے نکل گئے مگر دشمنوں کو خبر نہ ہوئی کفار مشرقین کی پلاننگ اور اللہ کی پلاننگ اس لئے ہم آپ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بنیں جو اللہ پہ بھروسہ کرتے اللہ ان کے لئے کافی ہوتا ہے نجمان ہو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تنجھ کر نکل گئے دشمن کو خبر بھی نہ ہو اب حضور علیہ السلام جب غار سور پہنچے غار سور کہتے ہیں غار ہرا میں تو وہی نازل ہوئی یہ غار سور وہاں پہنچے آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو غار ہرا گئے ہیں غار سور گئے حج عمرے کے لئے گئے ہوں گے تو گئے ہوں گے نا اللہ کا بڑا خضر و کرم ہے کہ میں غار ہرا پہ بھی گیا ہوں گے غار سور غار ہرا ڈائی ہزار فیٹ کے فاصلے پہ ہے اونچائی پہ اور غار سور پانچ ساڑھے پانچ ہزار فیٹ کے فاصلے پہ ہے عقل کام نہیں کرتی میں جب غار سور چڑھ رہا تھا عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ حضرت سدی کے اکبر حضور علیہ السلام کو اپنے کندوں پہ لے کر کیسے چڑھے ہوں گے کیسے چڑھے ہوں گے عقل کام نہیں کرتی ہے عقل کام نہیں کرتی ہے کیسے چڑھے ہوں گے عقل اس لیے کام نہیں کرتی ہے کہ یہاں عقل کا معاملہ نہیں یہاں عشق کا معاملہ ہے ہے نا اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی اردو جاننے والے یہ خنن ہوں گے یہاں پہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ عقل ایار ہے سو بھیلز بدلتی ہے عشق بچارہ نہ ملہ نہ وائز نہ حکیم عشق والے بنی ہے نا نبی کا عشق اللہ کا عشق علی کا عشق عشق والے بنیے اور یہ نعمت تو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اب کفار مشرقین پریشان وہ تو نکل گئے حضور کے تحاکب میں دروازہ کب کھلا کب بد ہوا کفار مشرقین کو نہیں پتا اب آگے سنیے روایت دشمنوں نے انتظار کے بعد دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مصطفی جانِ رحمت بستر پہ آرام کر رہے ہیں کس نے دیکھا کفار نے دیکھا ان کی بات بتا رہا ہوں مشرقین نے دیکھا کہ حضور بستر پہ آرام کر رہے ہیں مگر ان کو کیا خبر کہ یہ نبی نہیں علی ہیں یہ بولی ہے نبی نہیں بولی ہے نبی نہیں علی ہیں انہیں کیا خبر یہ نبی نہیں علی ہیں اللہ اکبر کفار مشرقین خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بستر پر سوئے تھے علی مگر لگ رہے تھے نبی سوئے تھے نبی مگر لگ رہے تھے اللہ اکبر سوئے تھے علی مگر لگ رہے تھے نبی غور کرے اب یہ تو کفار مشرقین کا معاملہ حضرت علی ذرا کیا کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ اے علی یہ امانتیں ہیں مکہ والوں کی اپنے پاس رکھو یہ میرا بستر ہے اس پہ سو جانا چادر روڑ کر کے سو جانا صبح ادھنا مدینہ آنا ہے نا وہاں ملاقات ہوگی اب علی کو پتا تھا کہ یہ بستر نبوبہ تو رسالت تو ہی ہے میری میرے سر آنکھوں پر اس کا مقام و مرتبہ مگر ظاہری طور پر یہ بستر بستر موت تھا کیا تھا ظاہری طور پر بستر جو بھی سوئے گا حملہ ہوگا مارا جائے گا یہ تو کنفرم تھا کنفرم تھا یہ تو کنفرم تھا جو بھی سوئے گا حملہ ہوگا مارا جائے گا علی کو بھی معلوم تھا کہ میں سوگا کفار مشرقین حملہ کریں گے مجھے قتل کر دیا جائے گا علی کو معلوم تھا مگر علی 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 پتہ ہے کیا کہتے ہیں علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں کہ مجھے ہجرت کی راہ حضور علیہ السلام کی بستر پر ایسی سکون کی نیند آئی ویسی نیند میں نے زندگی میں کبھی سونے کی سعادت حاصل نہ کی پوسیبل ہے یہاں دو زیادہ خادی وردی والے آ جائیں تو ہم لوگ ادھر ہو جائیں ہے نا تھوڑا سا ہو جائیں معاملہ دوزار بائیس کی مسلمان فاشفوڈ کے دور کے مسلمان ہے نا دوزار بائیس کے مسلمان اللہ علی فرماتے کہ بستر پر میں ایسے سکون سے سویا کہ ویسا زندگی میں کبھی نہیں سویا کبھی نہیں سویا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے علی وہ تو بستر موت تھا آپ کو معلوم تھا کہ اس بستر پہ آپ سوگے تو حملہ ہوگا مارے جاؤگے آپ کو پتا تھا کیسے سکون سے نیند آئی اللہ اکبر امام علی علی السلام کا عقیدہ دیکھئے کتنا مضبوط اسی لئے تو جشن مولود کعبہ منا رہے جی اسی لئے تو جشن مولود کعبہ ہم آپ منا رہے امام علی کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا دیکھئے فرماتے کہ ایسا سکون سے سویا کہ ویسا کبھی نہ سو پایا تھا اے علی یہ تو بستر موت تھا اس پر نیند سکون کی کیسے آئی علی نے فرمایا کہ اس رات بستر پر سونے سے پہلے میرا یہ عقیدہ موت پر مضبوط کے ساتھ تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے بینگلور والو جملوں پر گور کرو موت کبھی بھی آ سکتی ہے علی کا عقیدہ خود فرمارے کہ میرا یہ عقیدہ تھا بستر پر سونے سے پہلے موت کبھی بھی آ سکتی ہے میرا یہ عقیدہ تھا مگر جب مصطفی جانے رحمت نے کہا کہ علی بستر پہ سو جانا صبح اٹھنا یہ امانتیں ہیں فلا فلا کو دینا پھر مدینہ آنا پھر مدینہ آنا علی نے فرمایا کہ پھر میرے ایمان کا رخ بدل گیا اس لیے کہ ایمان نام ہے زبان مصطفی جانے رحمت کا اس پر یقین کرنے کا مصطفی جانے رحمت نے فرمایا کہ صبح اٹھنا مانت باٹھنا مدینہ آنا علی نے فرمایا کہ اے علی اب آرام سے سوچا اب اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو مدینہ نہیں پہنچے گا نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت تک موت نہیں آئے گی اللہ اکبر اس وقت تک موت نہیں آئے گی حضرات اکرام ابھی کیا عرص کروں آپ یقین جانے کہ امام علی کے فضائل بیان کرنی کے لئے بیٹھ جاؤں تو پوری رات گزر جائے گی مگر فضائل کا بیان ختم نہیں ہوگا اب آپ لوگ شاید لنگر گھنٹا ہو گیا ایک گھنٹا ہو گیا اللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا بہت ساری بات مگر یاد رکھے گا کہ ہم اہل سنت ہیں کیا ہیں ہم لوگ اہل سنت ہیں علی سے بیپنا محبت کرتے ہیں مگر سارے صحابہ کا عدب و احترام بھی کرتے ہیں حضور کے حضور کے سارے صحابہ کا ہم سارے صحابہ کا عدب و احترام بھی کرتے ہیں اہل بیت سے بیپنا محبت ہے تو صحابہ سے بیپنا محبت ہم اہل سنت ہیں افرات اور تفریض سے پاک سنت ارے وہ پیدائی ہوئے ہیں بذرگوں کی دعاوں سے ہے نا وہ پیدائی ہوئے ہیں بذرگوں کی دعاوں سے ہے نا سنت پیران پیر اہل سنت ہم سب اہل سنت ہم سب اہل سنت عدب احترام تو ہر جگہ ملوز خاطر رہے گا انشاءاللہ سب کا عدب احترام کرنا ہے اللہ اکبر یہاں ہمارے بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سیئے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ عثمان شریف بھی ہیں یہ پورا مطبع کی ماشاءاللہ بینگلور جسے اہل سنت کی جان کہتے ہیں اہل سنت کی طاقت کہتے ہیں ماشاءاللہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہمیں ہمارے مرہوم سید وحی صاحب یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں الہاج انور شریف صاحب یاد آتے ہیں یہ نا انور اہلی کے صدقے ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش نازل ہوتی میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت کو مضبوط کیجئے کریں گے انشاءاللہ جماعت اہل سنت کا ایک عظیم پلیٹ فارم قائم ہوا ہے اس سے جڑنا ہے آپ سب ہم سب چھڑ کر اہل سنت کا کام کریں گے ہم سب مل کر حب اہل بیت حب سہام کو عام کریں گے ہم سب مل کر جماعت سنت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ یہ چند میری گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں میں نے ارز کی ابھی بہت ساری بات ہے اتنا یاد رکھئے گا اتنا یاد رکھئے گا علی علی کا نام علی کا نام ہر دور میں یہ علی کا نام بولیے ہر دور میں مومن اور منافق کے درمیان خط امتیاز رہا ہے علی کا نام ہر دور میں مومن اور منافق کے درمیان خط امتیاز رہا ہے خط امتیاز کیسے آخری بات عرض کر کے آگے بڑھو حضرت فاروق کی آزم خلیفہ دعا میں ان کا دور خلافت فاروق کی دور خلافت منافقوں کی تعداد بڑھ گئی کس کی تعداد منافق کہتے ہیں کسے پتا ہے آپ کو چہرے سے مسلمان داڑی ٹوپی سے مسلمان کرتہ پیجامہ سے مسلمان تذبیر تلاوت نماز سب اس کے پاس ہوگا غائری طور پر وہ مسلمان اندر سے کافر اس کو کیا کہتے ہیں منافق آپ جائیے قرآن مجید اٹھائیے پوری صورت ہے صورت منافقوں پورا صورہ پڑھئے منافقوں اندر سے کافر اوپر سے مسلمان اندر ایک باہر ایک اندر ایک باہر ایک اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی اللہ میں اقبال نہیں فرماتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا یہ دوگلا پن نہیں نہیں قبول ہے اے نا دوگلا پن ڈبل سٹینڈر یا تو موم بن یا تو پتھر بن جی یا تو موم بن یا تو پتھر بن اللہ اکبر آگے بڑھئے منافقین کی تعداد بڑھ گئی بہت زیادہ تعداد منافقین کی بڑھ دی بیٹا دو منٹ میں اپنی گفتہ کو فتم کر رہا ہوں توجہ کریں دو منٹ دو منٹ کرنا پیش کرنا یہاں امام علی کا ذکر چلا ہے ہمیں بہت احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے بہت احترام کے ساتھ یہاں دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سمال کے بیٹھنا ہے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی اللہ اکبر توجہ کریں حضرت فاروق عاظم پریشان رہتے تھے کہ آنے والا پتانی مومن ہے کیوں بناتے گی ہے نا چہرہ مورا سب مسلمان ہو جیسے ہوتا ہے نا ہم نا مسلمان ظاہری طور پر دیکھیں سب ایک جیسے ہوتے پہچانے جاتے ہیں داڑی ٹوپی کے ذریعے مولانا لوگ ہوتے ہیں ایک جیسے پہچانے جاتے ہیں حافظ لوگ ہوتے ہیں کیسے پہچانے جاتے ہیں سب حافظ ہے سب مولانا ہیں سب مسلمان ہیں ظاہری طور پر ہوتا ہی ہے نا مولانا ہوتا ہی ہے آپ آنے والا مسلمان ہے یا منافق ہے حضرت فاروق عاظم جیسی شخصیت کبھی کبھی پریشان ہو جاتی تھی تو حضرت فاروق عظم نے ایک فارمولا بنایا میرا بنایا وہ نہیں میرا بنایا وہ نہیں میں حضرت فاروق عظم کا فارمولا بتا رہا ہوں حضرت فاروق عظم نے ایک فارمولا بنایا فارمولا کیا بنایا آنے والا اگر مشکوک ہو شک کے دائرے میں ہو کہ آنے والا مومن ہے کہ منافق ہے مومن ہے کہ منافق ہے آنے والا اوریجنل ہے کہ دپلیکیٹ ہے ہے نا آنے والا اوریجنل ہے کہ دپلیکیٹ ہے پہچان نہ ہوتا تو حضرت فاروق اعظم نے ایک فارولہ تے کیا میار بنایا کسوٹی بنائی کہ آنے والا جب آ کر کے بیٹھ جاتا حضرت فاروق اعظم اسے دیکھ کر کے مشکوک ہو جاتے کہ یہ مسلمان ہے کہ منافق ہے مومن ہے مومن ہے کہ منافق ہے خدا کی عزت کی قسم حضرت فاروق اعظم اس کے سامنے حضرتِ علی کا ذکر کر دیتے تھے بولی کس کا ذکر کرتے تھے حضرتِ علی کا امامِ علی کا ذکر کرتے تھے ذکر کر کے چہرے کو دیکھتے تھے ذکر کر کے چہرے کو دیکھتے ذکر کر کے چہرے کو دیکھتے تھے امامِ علی کا ذکر کر کے چہرے کو دیکھتے تھے امامِ علی کا ذکر سن کر اگر چہرہ کھل جاتا تھا تو فاروقِ عظم سمجھ جاتے تھے کہ وہ اوریجنل ہے اور امامِ علی کا امام علی کا ذکر سن کر چہرہ مرچا جاتا تو حضرت فاروق کے آزم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے منافق ہے دوہزار بائیس میں بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں جی دوہزار بائیس میں بولیے بہت سارے لوگ اب بھی شک میں ہیں کہ تیرا رجب کو علی پیدا ہوئے کی نہیں ہوئے خانے کعبہ میں پیدا ہوئے کی نہیں ہوئے یہ شان علی کی ہے کی نہیں ہے آج بھی اگر میں مگر میں ہے مگر آپ سب محبانِ اہلِ بیت محبانِ علی غلامانِ علی آپ سب کو مبارک جو شک میں ہیں انہیں شک میں رہنے دو انشاءاللہ آج بھی ہم ذکرِ علی کے ساتھ بھارت میں ہیں صبح قیامت میں بھی انشاءاللہ علی کے قدموں میں رہیں گے مرہے ہیدری مرہے ہیدری شک کرنے والوں کو بولیے شک کرنے دے ہے نا میں بھی گفتگو تمام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور شاد آباد رکھے اس چراغ کو جلائے رکھئے جلائے رکھیں گے اس چراغ کو جشنِ ملودِ کعبہ کیا بعض لوگ کہتے ہیں تیرا رجب کو جشنِ ملودِ کعبہ مناؤ تو یہ شیعوں کا طریقہ ہے اہلے بیت کی بات جب بھی کرتے تو کہتے ہیں شیعوں کا طریقہ یہ وائرس کیا ہے بولیے یہ دردیں کیوں ہیں بولیے کیا ہے وائرس منافقت کا وائرس خارجیت کا وائرس ناسبیت کا وائرس اس لئے ہم نے بڑی محنت کر کے شرخ حسائے سے علی شایع کی ہے بارہ سو صفات پر مشتمل کتاب ہے میں آپ سب کو دعوتِ مطالعہ دے رہا ہوں کتاب حاصل کیجئے مولانا آپ بھی کتاب حاصل کریں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گے شرخ حسائے سے علی پڑھئے پڑھئے اللہ اکبر خوش ہوں گے آپ اس لئے کہ جس علی سے ہم آپ محبت کرتے ہیں یہ وہی علی ہیں جن سے نبی اور اللہ محبت کرتا ہے یہ وہی وہی علی ہیں نبی اور اللہ جن سے محبت کرتے ہیں ہے نا بہت سارے لوگ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں اس طرح کا گھٹیا خیال کرتے ہیں مگر مجھے آج یہ بینگلور میں جشن مولود کعبہ امام علی کی جشن بینگلور میں اتنے اتمام کے ساتھ اللہ اکبر جیسے حضرت کا ورس ہوتا ہے سالہ نا وہ ایسے ہی مطبعے کہ آپ نے اتمام کیا ہے ہے نا ویسے اتمام کیا ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ ولی کی بارگاہ میں علی کا عرصہ ہے کیا کہیں گے ولی کی بارگاہ میں بول یہ علی کا یہ سب میں تیاری سے آتا نہیں ہوں یہ سب جملے بولتا ہوں نا میں تیاری سے آتا نہیں وہ وہاں سے عطا ہوتے ہیں پھر میرا کام میری ڈیوٹی کیا ہے وہ آپ کو دینا ہے اتنا ہی کام کرتا ہوں ہے نا وہ تیاری سے آنے والے کیا کرتے ہیں اگر میں مگر میں رہ جاتے ہیں اگر میں مگر میں رہ جاتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے جو اہلِ شکت ہے اگر میں مگر میں رہے ہے نا یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے یقین والے ولی ہے اس لیے کہ آپ حضرت یقین شاہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا ہم اہلِ سنت ہیں ہم فاروقِ آزم سے بھی محبت کرتے ہیں عثمان زنگرین سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت ستی کے اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور انہی صحابہ نے سمجھایا انہی صحابہ نے بتایا کہ علی سے محبت کرو علی سے محبت کرو اور ان اللہ والوں نے یہ سبق پڑھایا کہ نبی کو رازی کرنا ہو تو علی کو رازی کرو علی رازی ہوں گے تو نبی رازی ہوں گے اور نبی راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا خدا راضی ہوگا انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی آپ کی ہماری ملاقات ہوگی میری جانب سے جماعت علی سنت کا ناڈکا کی جانب سے جشنِ مولودِ کعبہ آپ سب کو درگا شریف کے تمام ذمہ داروں کو یہاں سٹیج پر جتنے بینگلور کے اہلِ سنت کے ذمہ داران بیٹے ہوئے ہیں سب کو میری جانب سے جشنِ مولودِ کعبہ بہت بہت مبارک انشاءاللہ بإذن اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم قائم رکھیں گے اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں اور امام علی کے سب کے وہ تفیل میں اس دنیا میں آخرت میں اللہ تعالی کامیابی کامرانی عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاغ المبیر سلام پڑھیں مہین آجا بھائی ایک تقویو سلونی علی النبی یا ایو اللہ دین آمنو سلو علیہی وسلیمو تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ملانا محمد بلالی سیدنا وملانا محمد ببارک وسلیم پروردگارہ بندہ نبازہ پینیازہ کارسازہ ملک باشاہ یا الہ العالمین یا رحمانو یا رحیم یا حنانو یا منان یا بدی السماوات بلارد یا عزیزو یا غفار مولا تعالی اپنے فضل کرم سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہم سب پر اپنے فضل کرم کی بارش فرما مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما جانے ان جانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں ہیں ان خطاؤں کو درگزر فرما مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما مولا ہم سب کو پنج وقت نماز قائم کرنے کی توفیق اطاف فرما مولا ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق اطاف فرما مولا تعالیٰ قصرت کے ساتھ ہم سب کو تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ گل دستہ پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما مولا تعالیٰ ہماری روٹی روزی میں عمروں میں گھروں میں کاروبار میں رزق میں نیکیوں میں کمائیوں میں برکتیں اطاف فرما مولا تعالیٰ جشنِ مولودِ کعبہ کے صدقِ و تفیل میں ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں امامِ علی کے صدقِ و تفیل میں انہیں شفاءِ کاملہ آجلہ دائمہ اطاف فرما مولا ہمیں جو پریشاں حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا ہمیں جو مقروض ہیں انہیں بار قرص سے سبک دوشی عطا فرما مولا ہمیں جو مفلق الحال ہے ان کے حال کی صلاح فرما مولا ہماری بیٹیوں کا نیک نصیبہ بنا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حق کے صدقے و تفائل میں سیدہ فاطمہ بنت عصد مولا علی کی والدہ ماجدہ کے صدقے و تفائل میں مولا تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کو مقدر کا بہترین جوڑا عطا فرما مولا ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو ہماری اولاد کو حسنین کریمین کا سچا غلام بنا مولا تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرما کلمے کی موت نصیب فرما قبر میں زیارت رسول نصیب فرما حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما آقا علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما مولا کل قیامت کے دن ہم سب کو غوث عاظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالی خواجہ کے ہندوستان پر کرم فرما اس دیش میں رہنے بسنے والے کروڑوں اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما بالخصوص ہماری بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا تبارک و تعالی دین اسلام کو سربلندی عطا فرما دین اسلام کو بضبوطی عطا فرما دین اسلام کو استحقام عطا فرما مولا تبارک و تعالی خواجہ کے ہندوستان پر اپنے خصوصی فضل و کرم کی باریش فرما مولا تبارک و تعالی اس دیش میں رہنے بسنے والے سباہ سو کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرما ہم میں پیار محبت بھائی چارہ عطا فرما مولا تبارک و تعالی ہم سب کو نفس کے شر سے بچا شیطان کے مکرو فریب سے بچا مولا ہم سب کی مدد نصرت فرما ہماری دستگیری فرما جشنِ مولودِ کعبہ کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس پورے اجلاس میں جن احباب نے نوجوانوں نے محنتیں کی ہیں امامِ علی کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت محبت پیش کی آئے مولا ہم سب کے نظرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما امامِ علی کے صدقِ و تفیل میں مولا ہمیں ایمانِ کامل عطا فرما مولا تبارک و تعالی امامِ علی کی محبت کا چراغ ہمیشہ ہمارے سینوں میں روشن فرما دے ہمیشہ ہمارے سینوں میں روشن فرما دے مولا زندہ رہے تو علی کی محبت میں زندہ رہیں مولا موت عطا فرما تو علی کی محبت میں موت عطا فرما مولا ہم یہاں بھی علی علی کہتے رہیں قبر میں بھی علی علی کہتے رہیں خشر میں بھی علی علی کہتے رہیں مولا تبارک و تعالی علی کی نسبت کو مضبوطی عطا فرما یہ دامان کبھی ہم سے نہ چھوٹے مولا اس کی اتحادت فرماؤں مولا سارے منتظمین کو سارے نوجوانوں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرماؤں آمین سبح آمین بجائی حبیبِهِ الكریم علیہِ تحیت و التسلیم حسبن اللہ حسبن اللہ حسبن اللہ و نیم الوکیل نیم المولائی و نیم النصیر الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم و لا هم ازنون الذین آمنوا و کانو یتقون سبحانہ ربکہ رب العزتی امائی صفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين میں مولا مالک پنجد حقیق کے ذمہ دار جناب ادنان رحمان کاشیف اور شارک رحمان اور عرفان ایسی پی سجاد حسین صاحب اور انکسپیکٹر حنیف صاحب ہیں یہ دونوں حضرات کا میں استقبال کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ دونوں احباب سے آپ اسٹیج پر ترشیف لائیں ہمارے عبیدان صلی اللہ کی ایسی پی آپ ان کا پرموشن گئے ہیں دعا فرمائیں اے حبیب احمد مجتبہ اے حبیب احمد مجتبہ دل مبتلا کا سلام ملو جو وفا کی را ہمیں کھو گیا جو وفا کی را ہمیں کھو گیا اے حبیب احمد مجتبہ دل مبتلا کا سلام ملو یا رسول اللہ یا حبیب احمد مجتبہ میں ترب سے بات زر میں آنگا تو کروں کا بات برائے جائے میں ترب سے بات زر میں آنگا تو کروں کا بات برائے جائے جو تیرے پرمد سیرے آشنا جو تیرے پرمد سیرے آشنا اسی آشنا کا سلام ملو اے حبیب احمد مجتبہ دل مبتلا کا سلام ملو یا رسول اللہ یا حبیب احمد مجتبہ میرے آشنا کا پیاری لے کا تیرا دور میں میرے سیسے میں ملو مجتبہ دیجی میں تیرا دور میں میرے سیسے میں ملو مجتبہ مجتبہ دیجی میں ملو مجتبہ مجتبہ دیجی میں میرے حاضریں احمدین میں سب کی آزاریں احمدین میں میرے اس دعا کا سلام ملو اے حبیب احمد مجتبہ مجتبہ دیجی میں دیجی میں ملو کا سلام ملو یا رسول اللہ ملو ملو اسی جانی سارے کا واسطہ کی ہر ایک گدہ کا سلام لو اے حبیب اے احمد مجھے تابا دینے مبتلا کا سلام لو 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 اللہم ربنا تقبل دعانا بی برکت سورة الفاتحہ